بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے پہ رکاوٹ ہے تیرے پہ بندش ہے تیرا کام ہونے والا نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ کوئی ناکامی آ رہی ہیں کامیابی بالکل پاس آئی نہیں رہی ہے اور آپ اب لاچار ہو گئے ہیں اور اب آپ نے امیدیں بھی ختم کرنا شروع کر دی تو ناظرین ایسا عمل ہے کس چیز کا اس کائنات کے سب سے طاقتور لفظ جس لفظ سے یہ کائنات بنی جس لفظ سے یہ اس کائنات کی ہر ایک چیز بنی سورج جاند ستارے انسان چرین پرند خشرات مچھلیاں جو کچھ بھی کائنات میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کس ایک لفظ کی پیداوار ہے وہ ہے کون فائیہ کون لفظ ہے کون یعنی اللہ رب العزت کا یہ لفظ ہے یہ اللہ رب عزت نے فرمایا کہ میں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے جیسے فار ایک زیمبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھئے یہ کام کرنا ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھئے تو ناظرین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کون اور اس کے بعد فائیہ کون وہ کام ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات بھی ہماری اسی سے بنی ہیں تو ناظرین ہم بھی اپنے رب کریم سے یہ التجا کرتے ہیں اس عمل کے ذریعے کچھ ان آیات کے ذریعے جو آپ کی خدم میں پیش کر رہا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے تمام رکے ہوئے کاموں کے لیے آپ کن فیہ کون کا عمل کیجئے وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے ناظرین وہ بندے جن کے گھر نہیں بن پا رہے نئے گھر کی تلاش میں ہیں یا نوکریاں نہیں لگ پا رہی جن کے پیپر سالوں سے اٹھکے ہوئے ہیں بیرونے ملک میں پیپر نہیں بن رہے یا جن لوگوں کو ویزے کی تلاش ہے وہ کتنے ایجنٹوں کو پیسہ کھلا بیٹھے ان کے ویزے نہیں لگ رہے تو ناظرین وہ یہ عمل کر سکتے ہیں کون فائیہ کون کا تو یہ بڑے آسان عمل ہے ہم تو ناظرین اپنے عمل کے ذریعے آپ کو قرآن پاک سے بھی جوڑتے ہیں احادیث مبارک سے بھی جوڑتے ہیں اسی لیے ہمارے عمل سارے کے سارے قبول ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے اور جو بھی یہ بندہ عمل کرتا ہے اس کو قرآن پاک پڑھنے کا بھی سوا ملتا ہے آیات پڑھنے کا بھی سوا ملتا ہے اللہ سے ملاقات کا بھی سواب ملتا ہے اللہ پہ بروسہ کرنے کا بھی سواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھنے کا بھی سواب ملتا ہے اور آیات پڑھنے کا سواب تو پھر ملتا ہی ہے تو ناظرین یہی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو کلمہ ہے کن فائیہ کون کا آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے کیسے کر سکتے ہیں بڑا ہی آسان عمل ہے ناظرین انسان کو یعنی ہم مسلمانوں کو جو سب سے پہلا لفظ اللہ رب العزت کی طرف سے محصول ہوا وہ ہے اکرہ تو ہمارا لفظ جو ہے وہ اکرہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ہم پڑھیں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی یعنی پڑھنا ہی ہماری کامیابی ہے کیا پڑھنا ذکر پڑھنا اللہ کا کلام پڑھنا احادیث پڑھنا قرآن پاک پڑھنا تلاوت کرنا اسی طریقے سے یہ جو میں آپ کو وظائف بتانے لگا ہوں وظائف پڑھنا تو یہ ناظرین انسان کے لیے یہ عمل ہے تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کن فیہ کون کا عمل تو اب آپ ذرا تیاری کر لیں لکھ لیجئے میں آپ کو کیا چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کا رشتے نہیں ہو رہے رشتوں میں رکاوٹ ہے کاروبار میں رکاوٹ ہے ویزے میں رکاوٹ ہے بندش ہے کسی بھی کام میں کسی بھی معاملے میں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو کچھ آیات دکھانے لگا ہوں آپ نے سکرین شارٹ لیتے جانا ہے ان تمام آیات کا اپنے موبائل کو ریڈی کر لیجئے آیات کو اب میں دکھانے جا رہا ہوں ناظرین یہ کچھ آیات ہیں قرآن پاک کی جن میں کون فیہ کون کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے آیات کا میں آپ کو نمبر بھی بتانے جا رہا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی تو آپ نے سب سے پہلے کیا لینا ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ایک سو سترہ یہ آیت آئی ہوئی ہے اس کے سکرین شارٹ لے لیجئے میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے ان آیات کو کیسے پڑھنا ہے ابھی آپ سکرین شارٹ لیتے جائیے سورہ البکرہ کی سکرین پہ آیت نمبر ایک سو سترہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کی آیت دوسری آپ نوٹ کر لیجئے سورہ المومن جس کا نام سورہ غافر بھی ہے اس کی آیت نمبر ہے کونسی سکسٹی ایٹ یعنی اٹھا سٹھ نمبر آیت یہ بھی نوٹ کر لیجئے سکرین شارٹ اس کا بھی لے لیجئے اس کا ترجمہ کیا ہے وہی تو ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور پھر جب کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اگلی آیت بھی نوٹ کر لیجئے سکرین پر لکھی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے سورہ یاسین آیت نمبر ایٹی ٹو اس کی جو آیت ہے وہ آپ کی سکرین پر کے سامنے آ رہی ہے تو اس میں اللہ رب العزر نے بڑے خاص طریقے سے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیا آگے آگے سورہ المریم کی سورہ المریم کی آیت نمبر پینتیس ٹھرٹی فائیو اس کا بھی سکرین شارٹ لے لیجئے میں آپ کو آخر پر ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے دکھا دوں گا تو اس کا بھی آپ سکرین شارٹ لے لیجئے سب ایک ہی پیج پر آپ کو مل جائیں گی تو ٹھیک ہے جی اس کا جو وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سورہ الناحل کی آیت نمبر چالیس سکرین شارٹ لے لیجئے اس کا بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ الانعام سورہ الانعام کی آیت نمبر سیمٹی تھری کا پہلا حصہ آیت لمبی ہے اس کا پہلا حصہ سکرین پہ آ رہا ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا اور جس دن وہ فرمائے گے ہو جا تو وہ حشر برپا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے آیات آپ نے نوٹ کر لی اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ الامران کی آیت نمبر ففٹی نائن اس کا بھی سکرین شارٹ لے لیجئے سورہ الامران کی آیت نمبر ففٹی نائن کہ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزیق آدم کا سا ہے اس سے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان تو ہو جا تو وہ انسان ہو گئے یعنی بن گئے سورہ الامران کی آیت نمبر فوٹی سیمن یہ آخری آیت ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں بھی کن فا یک کن کا ذکر ہے سنیے غور سے کہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ پردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تو فرمایا کہ اللہ اس طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کام کرنا چاہتا ہے تو رشاد فرماتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس کا بڑا ہی آسان اب آپ کو میں نے یہ جتنی آیات بتائی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر تین تین بار دروش شیف اول آخر تین تین بار دروش شیف پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ دن تک ان آیات کو آپ نے صرف ایک ایک بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آیات پڑھنے کے بعد دوبارہ تین بار دروش شیف پڑھ لینا ہے یہ ان آیات کا عمل ہے ان آیات کی طاقت سے ان آیات کی طاقت سے آپ کا بھی جو معاملہ رکا ہوا ہے جو معاملہ بھنسا ہوا ہے جو کام نہیں اپا رہا تھا وہ ہو جائے گا ان آیات کی طاقت اس کائنات میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو بڑا آسان سا عمل ہے یہ آپ ضرور کیجئے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور کریں بڑا آسان عمل ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ گیارہ دن کرنے کے بعد روزانہ ہاتھ جوڑ کے اللہ رب العزت سے ان آیات کے وسیلے سے اپنے ہوئے رکے کام کے لیے التجاہ بھی کرنی ہے جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زومان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحمین